اسلام علیکم وصحاف دیجیٹل کے ساتھ ایک بار پھر تراب نفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین کل ہم نے آپ کو ایک خبر سے جو ہے وہ آگاہ کیا تھا کہ پاکستان طریق انصاف کے جو امیدوار ہیں جو اب ازاد حیثیت سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور الیکشن جیتنے کے بعد ازاد امیدواروں کی جو حیثیت ہے وہ تین دن تک گزرٹ لسٹ میں نام شایع ہونے کے بعد جو ازاد امیدوار جیتے ہیں تین دن تک کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت کا اختیار جو ہے وہ رکھتے ہیں اسی حوالے سے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہارس ٹریڈنگ کا جو خدشہ ہے وہ جو ہے وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کیونکہ ماضی میں بھی جو ہے وہ الیکشن اگر ہوں عام انتخابات یا پارلیمانی یا جو ہے وہ پارلیمنٹ قومی سمبلی کے انتخابات ہوں ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے تو اس حوالے سے جب ہم نے آپ سے بات کی اور بتایا کہ پاکستان تحریکن صاحب کا اس حوالے سے کوئی نہ ابھی تک پلان سامنے آیا ہے اور نہ ہی کوئی بیان سامنے آیا ہے تو آج آپ سے کچھ دیر پہلے پاکستان تحریکن صاحب کے جو چیئرمن ہیں بیریسٹر گوھر صاحب ان کی جانب سے ایک بینو لوکوامی میڈیا نے ان کا انٹرویو کیا اور اس پر سوال کیا گیا کہ کیا آپ اس حوالے سے آگاہ ہیں کہ ازاد امیدوار کی حیثیت سے جب آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ الیکشن جیتیں گے تو ہارس ٹریڈنگ کا جو خدشہ ہے وہ ہو سکتا ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہم بالکل آگاہ ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ازاد امیدوار کی حیثیت سے ہمارے جب کینڈیڈیٹس الیکشن جیتیں گے تو ہورچ ٹریڈنگ کا یہ خدشہ ہے وہ ہمیں بالکل نظر آ رہا ہے ہورچ ٹریڈنگ ہو بھی سکتی ہے اس حوالے سے انہوں سے پوچھا گیا کہ اس حوالے سے آپ کا جو پلان ہے وہ آپ لوگوں نے کیا تیار کیا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہورچ ٹریڈنگ جو ہے وہ کسی بھی مطلب کے مومنٹ پہ اور کسی بھی انتخابات میں ایک پاکستان میں عام چیز ہے اور ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ہم نے ان سے جو ہے وہ ایک نومینیشن پیپر بھی سائن کروایا ہوا ہے اور ایفریڈیوٹ بھی ان لوگوں نے سائن کیا ہوا ہے دوسری جانب انہوں نے ایک بڑے واضح طور پر یہ کہا کہ جو عوام کا پرسپیکٹیو ہے پاکستان طریقہ انصاف کو لے کر اس کو بھی جو ہے وہ مدنظر نہیں کیا جا سکتا مطلب کے جو ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ جو پلان ہے کہ انہوں نے دو کاغذوں پر جو ہے وہ مشتمل رکھا ہوا ہے دوسری جانب انہوں نے جو ہے وہ عوام کو اس چیز کے جو ہورٹ ٹریڈنگ کا ماملہ ہے اس میں لائے ہیں اور سنٹیمنٹس پہ جا کر جو ہے وہ عوامی سنٹیمنٹس کے طور پر اس چیز کو کیٹر کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ ایک بڑا ہی ویک پوائنٹ پاکستان طریقہ انصاف کے لیے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ ایفریڈیوٹ سائن ہوا ہے نومینیشن پیپر سائن ہوئے میں دوسری جانب جو عوامی سنٹیمنٹس ہیں ان کو اگر تو آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں آزاد امیدوار کی حیثیت سے جیتے ہیں اور اس کے بعد ہورٹ ٹریڈنگ ہوتی ہے اور وہ کسی اور سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرتے ہیں تو عوامی سنٹیمنٹس کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچے گی اور اس طرح جو ان کی ورث ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ بیریشٹر گوھر خان صاحب کا جو ہے وہ انٹرویو تھا اور جس میں انہوں نے ہورٹ ٹریڈنگ کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا تھا دوسری جانب الیکشن کمیشن سے جب پتا کیا گیا کہ جو کیونکہ پاکستان ترکنصاف ابھی بھی ایک ریجسٹر جماعتوں میں اس کا شمار ہے اس کی جو قانونی اور پائلیمانی حیثیت ہے وہ برقرار ہے تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا یہی موقف ہے کہ پاکستان ترکنصاف ابھی بھی جو ہے وہ ایک ریجسٹر جماعت ہے اور جتنے بھی پاکستان ترکنصاف کے جو امیدوار ہیں جب وہ ہزاد حیثیت سے الیکشن جیتے ہیں تو ان کو بالکل کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت کا اختیار ہے دوسری جانب الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ آج ایک ان کا جو ہے وہ واضح طور پر بھیان بھی آیا اور کل کے اجلاس میں الیکشن کمیشن نے یہ واضح کیا کہ بیلٹ پیپر کی جو چھپائی ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور ملک میں عام انتخابات اگر تاخیر کا شکار ہوئے تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہوگی کہ ہائی کورٹ اگر جو ہے وہ فیصلہ دیتے ہیں انتخابی نشانوں کو تبدیل کرنے پر تو جو ملک میں عام انتخابات ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں اور نہیں تو متلکہ حلقے جو ہیں ان میں جو الیکشن ہے وہ ملتوی کرائے جا سکتے ہیں اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے اس بیان کے بعد آج جو ہے وہ ہائی کورٹ کے فیصلے آئے ہیں اور انہوں نے تمام تر اپیلوں کو جو ہے وہ مصرد کر دیا ہے پی ٹی آئی کے امیدوار جو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے تھے اور ان کو جن کو دلچسپ انتخابی نشان جو ہیں وہ دیے گئے تھے اس پر انہوں نے جو ہے وہ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا کہ ہمارے جو انتخابی نشان ہیں ان کو تبدیل کیا جائے ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اور فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد جو انہوں نے فیصلہ سنایا ہے اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم تمام تر اپیلوں کو مصرد کرتے ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے جو پاکستان کے وزیراعظم انوار الحق کاکر صاحب ہے نگران وزیراعظم صاحب جو ہے انوار الحق کاکر انہوں نے بھی اس تیز کو واضح کیا ہے اور اس تیز کو انشور کیا ہے کہ عام انتخابات آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو مقررہ تاریخ پر ہی ہوں گے اب جو ہے وہ دو ایک پہلو ہیں الیکشن کو لے کر کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بڑا سٹریٹ فورڈ ہے الیکشن کو لے کر اور انہوں نے سخت الفاظ میں کہا ہے کہ عام انتخابات کی تمام تر تیاریاں جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہیں بیلٹ پیپر کی چھپائی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور چھبیس کروڑ کے قریب جو ہے وہ تمام تر بیلٹ پیپر جو ہے وہ چھپائی کے لیے دے دیئے گئے ہیں تین عدد کمپنیاں ہیں جن کو یہ ٹینڈر جو ہے وہ دیا گیا ہے بیلٹ پیپر کی چھپائی کا اور تمام صوبوں میں جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں اس حوالے سے بھی صوبائی نگران حکومتیں جو ہیں ان کو واضح اور احکامات جو ہیں وہ جاری کر دیئے گئے ہیں تمام تر سیکیورٹی کے احکامات کو جو ہے وہ فل پروف بنایا جائے اور جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی بھی سیکیورٹی کو فل پروف بنایا جائے پاکستان طریقہ صاف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے وہ کافی مشکلات کا شکار ہے اور جیسے کہ آج ہم نے صبح ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا کہ پاکستان طریقہ صاف کیونکہ بلے کا نشان جو ہے وہ چھن چکا ہے اور بلے کا نشان چھننے کے بعد ازاد امیدوار کی حیثیت سے اپنے اپنے انتخابی نشانوں پہ جو ہیں تمام تر عرقین جو پاکستان طریقہ صاف کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ الیکشن لڑائی ہیں تو پاکستان طریقہ صاف کے لیے اس دفعہ کے جو انتخابات ہیں وہ کوئی عام انتخابات نہیں ہیں کافی مشکلات کا سامنا پاکستان طریقہ صاف کے کینڈیڈیٹس کو کرنا پڑ سکتا ہے دوسری جانب عمران خان صاحب کا بڑے ہی ایک واضح طور پر جو ہے وہ اڈیالا جیل سے بیان بھی آیا ہے کہ جو عوام ہے جو ہمارا پلین سی ہے وہ جو ہے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو عام انتخابات کے دن جو ہے وہ عوام کے سامنے آ جائے گا اور اپوزیشن ہیں ان سے انتخابی نشان بلہ چھننے کے بعد بھی ہم متحرک ہیں اور آہ پلین سی پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ پلین سی کیا ہے آہ وہ تو ہمیں واضح طور پر نظر آ گیا تھا پاکستان طریقہ صاف کی تمام طرح جو کیمپین ہیں چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو یا آہ فیزیکل آہ جو ہے وہ اپیرینس میں جتنی بھی آہ سوشل میڈیا آہ جو الیکشن کی انتخابی مہم چلائی جا رہی ہے اس میں تمام طرح انتخابی نشانوں کے ساتھ آہ پاکستان طریقہ صاحب کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب ان کی تصاویر بھی آویزہ کی گئی ہیں اور ان کو جو ہے وہ فرنٹ فوٹ پہ رکھ کے اور فرنٹ پیچ پہ رکھ کر جو ہے وہ آہ کھیلا جا رہا ہے آہ عمران خان صاحب کو آلیڈی ایک آہ جو ہے وہ کافی آہ فیمس ایک آہ پولیٹیشن ہیں ایک بڑی سیاسی پارٹی کے لیڈر بھی ہیں اور بانی بھی ہیں تو ان کے آہ ساتھ رہتے ہوئے جو ہے وہ تمام طرح انتخابی نشانوں کو جو ہے وہ آہ مارکٹ کیا جا رہا ہے یا تو کہیں گے کہ ہم انتخابی مہم جو ہے وہ انتخابی نشانوں کے ساتھ عمران خان صاحب کے آہ بھی چلائی جا رہی ہے اسی حوالے سے اگر الیکشن کے بارے میں اور تھوڑی سی تفصیلات کے بارے میں بات کریں اور آج کی جو اہم خبریں ہیں آہ اس کے حوالے سے بھی بات کریں تو شیر افضل مروہ جو کراچی میں پاکستان طریقہ انصاف کی جو الیکشن مہم ہے وہ چلا رہے تھے کل تک عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی کافی تعریف کر رہے تھے ان کو جو ہے انہوں نے کافی اپریشیٹ بھی کیا ان تمام طرح مہم پہ لیکن اب سے کچھ دیر پہلے ہی جو ہے وہ ایک پاکستان طریقہ انصاف کا نوٹفیکشن سامنے آیا ہے جس پر انہوں نے شیر افضل مروہ کو تمام طرح سیاسی مہم تمام طرح سیاسی جتنی بھی انتخابی مہم کیوں ان کو روک کر کراچی میں جو ہے انہوں نے اسلامباد طلب کر لیا ہے کیوں کیا گیا ہے یہ تو کہانی جو ہے وہ بعد میں ہی سامنے آئے گی کہ ایک دن میں ایسا کیا ہو گیا کہ تمام طرح پی ٹی اے کے جو صورتحال تھی وہ چینج ہو گئی الیکشن کمپینز کو روکنے کا کہہ دیا دوسری جانب پاکستان طریقہ انصاف میں ٹکٹوں کو لے کر جو ہے وہ کافی اس وقت باتیں چل رہی ہیں تمام طرح جو پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار ہیں وہ بھی ان ٹکٹوں کے معاملے کو لے کر کافی نظر آ رہے ہیں اور اسی حوالے سے شیر افضل مروت نے ایک بڑا بیان بھی دیا کہ عارف علوی جو ہیں ان کا جو ہمارے صدر مملکت ہیں پاکستان کے عارف علوی صاحب ان سے اب پی ٹی آئی کا جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے دوسری جانب عمران خان صاحب نے ایک اور بھی بیان جو ہے وہ واضح کیا کہ جتنے بھی کینڈیٹس پریس کانفرنسز کر رہے ہیں ان کا جو ہے وہ ان کو پارٹی سے لا تعلقی کا جو ہے وہ اظہار کرنا پڑے گا اور ہم ان سے جو ہے وہ لا تعلقی کا اظہار کریں گے تو اس وقت بڑی کشمہ کش کی صورتحال ہے ملک بھر میں انتخابات پر لے کر آہ لیکن جس چیز کا خرچہ جو ہے وہ منڈلا رہا تھا کہ آہ انتخابات جو ہے وہ ملتوی ہوں گے یا تاخیر کا شکار ہوں گے تو ہائی کورٹس نے جو ہے وہ اپیلیں مصرد کرتے ہوئے وہ خرچہ جو ہے وہ دور کر دیا ہے اور وزیر اعظم نگران وزیر اعظم انوارالحکاکڑ کی جانب سے بھی جو ہے وہ بیان سامیہ آیا ہے کہ انتخابات اپنی مقررہ تاریخ کو آٹھ فروری دوہزار چوبیس پر ہی ہوں گے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ